ہاپڑ کے دیولو کالانی میں مدر آتری کے قریب ایک ودو ٹرانسفارمر میں آگ لگنے سے ہڑکمپ مچ گیا آگ اتنی بہنکر تھی کہ اس کی لپٹیں دور دور سے دیکھ ہی گئیں آگ کے وکرال روپ نے آس پاس کے مکانوں کو چھتی پہنچائی آگ کے لپٹوں سے مکان کی چھتوں پر رکھی پانی کی ٹنکی پگل گئی اور کھڑکیاں چٹک گئی ناغریکوں کی سوچنا پر دمکلیں موقع پر پہنچی اور بڑی مشکل سے آگ پر قابو پایا آگ سے علاقے کی وددت آپورتی پوری طرح ٹھپ ہو گئی ہے دیولوپ کولونی میں ویدو ٹرانسپارمر میں آگ لگنے کی سوچنا پرابت ہونے پر فائر سرویس منٹ تک پرتہ سے ویدن ون منٹ گھٹنا اس کل پر پہنچی اور گھٹنا اس کل پہنچ کر دیکھا تو ٹرانسپارمر میں بھینکر روپ سے آگ لگی ہوئی تھی اس کو آئی ٹھنک ہم نے دس منٹ میں پوری طرح سے بجھا دیا اور دو تین ٹرانسپارمر شرکشت پر چالیے اس میں کوئی کسی پرکار کی جانانی نہیں ہوئی تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیولوپ کولونی میں ایک استان پر رکھے تین ٹرانسپارمروں میں لگی آگ سے بھاری نقصان ہوا ہے ہمارے گھر میں جو ہے سائٹ کا جو ٹرانسپارمر کے سائٹ لیکسا ہے وہ پورا جل گیا اس میں جو ہے ہماری وینڈو ہے اے سی ہے سب گل گیا اوپر کا جو پانی کی ٹنکی ہے اس کا بھی نقصان ہے وہ سب گل گیا اور کافی نقصان ہے ہمارا جو ہے شیٹ تین ہوئی کہ سب گل گیا آگ آگ کن کارنوں سے لگی ہے آگ جی آگ کا کارنی یہ ہے کہ آگ اس میں جو ہے سپارکنگ کی تو اب وہ سپارکنگ سے کیسے اس میں آگ لگی یہ تو تیل کچھ تیل کا کچھ لکھے جو ہے جو بھی ہوا ہے اس کے بعد ہم اپنا جو ہے پڑاوالے پڑوسی لیچھت سے لکھتے ہیں یہاں تو اتنی زیادہ مطلب تکی شر لپٹے تھی یہاں سے نکلی نہیں تھے کالونی میں ہمارے ٹنکی کے پاس میں ٹرانسپارمر رکھے ہیں صحیح ساڑے گی آ رہے بجے میں نے آگے جہاں بہت بری طرح سا جو ٹنکی کو ہماری پانی کی ٹنکی سے بھی اوپر لپڑ جا لیتے ہیں